اسلام علیکم ویلکم ٹو دیلیشیس فوڈ آج میں آپ کے لئے کسٹڈ سوئیاں لے کر آئی ہوں یہ کسٹڈ سوئیاں کیسے بنتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے آئیے سیکھتے ہیں ایک نٹر ملک لیا میں نے اور اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں ملک میں بوائل آگیا ہے اب اس میں کسٹڈ سوئیاں دال لیتے ہیں ہاف کپ جی سوئیاں لیا میں نے یہ اب اس میں آگ کر دیتے ہیں ہاف کپ ملک میں اب ہم 4 ٹی بل سپون کسٹڈ پاورڈر ایڈ کر دیتے ہیں یہ 4 ٹی بل سپون ہم نے اس میں کسٹڈ پاورڈر ایڈ کر لیا اب اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ملک میں ہم نے جو سوئیاں ایڈ کی تھی وہ بھی سوفٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں چینی ایڈ کر لیتے ہیں ایک لٹر ملک میں میں ہاف کپ چینی ڈال رہی ہوں اب چینی اس میں اچھی طرح سے ڈیزول ہو گئی ہے اب اس میں ہم کسٹڈ پاورڈر بھی ایڈ کریں گے اور اس سے پہلے اس میں بادام ایڈ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں آہستہ آہستہ سے کسٹڈ پاورڈر ڈال دیں گے جو ہم نے ملک میں آٹ کر کے پیسٹ بنا لیے اور ساتھ ساتھی اس میں چمچ ہلاتے جائیں گے اب اسے تھوڑی دیر تک ٹھیک ہونے تک پکاتے رہیں گے جب کسٹڈ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کا فلیم آف کرنا ہے اب ہم اسے میڈیم فلیم پر ہی پکا رہے ہیں بس اتنا ٹھیک ہی ہمیں چاہیے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا اوٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اب فلیم آف کرتے ہیں اور اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ صرف چند منٹوں میں ہی ہم نے یہ مزیدار کسٹڈ سوئیاں تیار کر لی آپ بھی ضرور یہ ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دیکھ کر بتائیں کہ آپ کی یہ ریسی پی کیسی بنی تو یہ ہے میری بہت آسان اور بہت جلدی تیار ہو جانے والی کسٹڈ سوئیوں کی ریسی پی امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی کسی بھی سوال کے لیے آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزیدار ریسی پیز کے لیے زیلیشیس فوڈ کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک اور انسٹا بیج بھی فالو کریں